بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمید خان آج ہمارا کلاس ہے میجز کا میجز میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فریکشن فریکشن کیسے کہتے ہیں فریکشن کیسے کہتے ہیں حصے کو بانٹنے کو یا جو پارٹس چیز کے پارٹس ہم نے بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فریکشن جس لائنگ ہم اس کو لکھتے ہیں کس طرح جس طرح ون ور ٹو یا اور ٹری ور ٹو اس طرح ہم فگر لکھتے ہیں یہ فگر کا تو یہ ہے فریکشن اور فریکشن کا جو ہے سمجھنے کیلئی یہ ضروری ہے کہ فریکشن کیا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک مثلا ہمارے پاس ایک سکوئر ہے جس کے چار از سے برابر ہوں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں فور پارٹس میں یا سکس پارٹس میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہو گیا وان ٹو تری فور فائل سکس پارٹس میں یہ تقسیم ہو گیا تو اس سے اب آنگے فریکشن بنیں گے اب اس کو دیکھیں یہ دو دو جو ہے یا ون جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں جو ہے یہ ون کلر ہو گیا اور فائل جو ہے یہ صوف ہے انکلرڈ ہے ایمٹی ہے یا فول ہے یہ ایمٹی ہے یا یہ کلر ہے یا انکلرڈ ہے تو یہ ہو گیا یہ جو کلرڈ ہے یہ ہو گیا وان اور یہ ٹوٹل آپ گل لیں وان ٹو تری فور فائل سکس تو سکس آپ میچے لیکن لیں تو یہ وان رو اور سکس جو ہے یہ جس کا فریکشن ہم دوسرا مسلم لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ایک وارٹر میلن ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں فور حصوں میں یہ آپ نے اس کو فور حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور یہ ایک حصہ اپنے سے کائلیا یہ کتنے حصے باقی رہیں گے اٹھی تو یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ نے سے ختم کی ایک ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے تو یہ ہو گیا چار یعنی فور آپ نیچے لکھیں گے اور یہ جو ون ہے یہ آپ یہاں لکھیں گے اب جو فریکشن ہے فریکشن کی جو اقسام ہے جو ٹائپس ہے وہ ہے تری ایک ہے پروپر ایک ہے پروپر ایک ہے ایم پروپر اور جو تڑ ہے وہ ہے میکس پریکشن تو ہمارے پاس ہے پروپر پروپر فریکشن یہاں پہ ہے ایم پروپر یہ اس کا اولٹ ہے ایم پروپر فریکشن اور ایک ہے میکس میکس فریکشن تو یہ تین اس کے اقسام ہے 1 ہے پروپر نمبر 2 ہے ایم پروپر نمبر 3 ہے میکس میکس پریکشن تو جو پروپر فریکشن ہے اس میں آپ ہمارے پاس ایک یہ ہے ایک بول ہے یا ایک کانے کی چیز ہے مثلا یہ واٹر ملر ہے تربوز ہے جو بھی ہے آپ اس کو نیوائٹ کریں فور پارٹس میں تو یہ پارٹس آپ نے اس سے الک کیا کاریا تو آپ کے پاس تری پارٹس تو یہ ٹوٹل ہو گئے فور پارٹس آپ یہاں لگیں گے فور یہ فور جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نومینیٹر ہے یہ ڈی نومینیٹر ہے اور یہ نومینیٹر ہے یہ اوپر والا جو ہے یہ نومینیٹر ہے یہ 1 آپ یہاں لکھ دیں یہ 1 والا حصہ اور یہ پورا جو گل لے 1 2 3 4 تو 4 آپ یہاں لکھ دیں تو یہ نومینیٹر جو ہے وہ لیس ہو ڈی نومینیٹر سے تو یہ ہے پراپر فریکشن اس کو ہم کہتے ہیں پراپر فریکشن پراپر یہ پراپر فریکشن ہے اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ 1 یہ ہے 1 اور یہ ہے 4 اس کا ہم سائٹ اس طرح کرتے ہیں یہ جو اس کی جو ٹانگیں جس طرف ہے تو یہ ہو گیا یہ گریٹر ہے یہ لیس ہے یہ گریٹر ہے یعنی 1 سے یہ 4 زیادہ ہے یہ ڈی نومینیٹر جو ہے وہ زیادہ ہے اور نومینیٹر جو ہے وہ کم ہی اس طرح ہم اس کو لکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پراپر فریکشن پراپر والا حصہ نومینیٹر نیچے والا حصہ ڈی نومینیٹر بڑا ہو گریٹ ہو اور یہ لیس ہو کم ہو اس سے اس طرح اس کو ہم اس سائن کے ذریعے ہم اس کو واضح کرتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ایم پراپر فریکشن پر ایم پراپر فریکشن میں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے تین حصے استعمال کیا مثلا یہ ایک حصہ باقی رہ گیا تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یا یہ جو ہے اس کے انڈینی سے مصاللک سکس پارٹس ہے تو آپ نے اس سے یہ ایک پور پارٹس جو ہے یہ آپ نے اس کے تین حصہ ڈو پارٹس بڑا جہا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایم پروپر یہ ایم پروپر ہو گیا ایم پروپر فریکشن یہ ایم پروپر فریکشن ہے مسئلن یہ فائو ہے یہاں پہ 2 ہے یہ 6 ہے یہاں پہ 2 ہے یہاں نومینیٹ جو ہے 8 ہے تو یہ ہو گیا ایم پروپر فریکشن اس طرح لگتے ہیں یہاں پہ 8 اور یہاں پہر لگتے ہیں 3 تو اس طرح جب ہم یہ لگتے ہیں اس سائٹ پہ ہے تو یہ گریٹر ہے اور یہ لش ہے تو یہ ہے پروپر اب ہم اس سائٹ پہ کرتے ہیں اور اور یہ بلٹا کرتے ہیں اس طرح تو یہ ہو گیا ایم پروپر انپروپر فریکشن میں جو اوپر کا جو حصہ ہے ہنسا ہے نومینیٹر وہ بڑھا ہوں گریٹ ہو اور یہ جو نیچے والا ڈی نومینیٹر ہے وہ چوٹا ہو یا لیس ہو تو یہ پروپر اور انپروپر فریکشن کی آپ نے کچھ اگر آپ کو دے دیا ہے اب ہمارے پاس ہے مکس مکس فریکشن مکس فریکشن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم لکھتے ہیں ٹو ہوڑ نمبر ون اوہر تری اس طرح ہم یہ لکھتے ہیں تو یہ ہے مکس مکس فریکشن ہے یہ فار اگزامپل ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس فروٹ ہے اپل ہے جو بھی ہے یہ وان ٹو تری فور فائل یہ ہمارے پاس فائل فروٹ ہے تو یہ جو ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے اس وارے کو یہ واضح ہے یہ فور جو ہے یہ ہمارے پاس ہو گئے فائل میں فور جو ہے یہ ہمارے پاس ہو گئے کیا فور نمبر اور یہ ہمارے پاس ہے یہ ہم نے اس کو نیوز کیا یا کالیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہو گیا What ? تو اس کو ہم دیتے ہیں مکس فریکشن اس کو اگر آپ کنگوٹ کرتے ہیں تو یہ انپراپر فریکشن میں کنگوٹ ہوگا پراپر فریکشن میں کنگوٹ نہیں ہوگا اگر اس کو اس طرح دیکھیں تو یہ ہیں پراپر فریکشنی کی باہت نومنیٹر جھوٹا ہے اور ڈی نومیٹر جو ہے وہ گریٹ ہے لیکن آپ اس کے ساتھ یہ 4 لگاتے ہیں whole number تو یہ ہو گیا mix fraction اب اس کو آپ نے convert کرنا ہے improper fraction میں کیونکہ یہ proper fraction میں convert نہیں ہو گا تو یہ 2 جو ہے یہ 4 کے ساتھ آپ multiply کریں اور یہ 4 جو اس سے جو آتا ہے وہ اس کے ساتھ یہ نومیٹر کے ساتھ پلس کریں تو 4 multiply by 2 اور پلاس 1 تو اس دوروں سے آپ اس کو multiply 2 4 2 4 8 اور پلاس یہ ہو گیا 1 تو یہ ہے جائے گا 9 اب کس طرح آپ نے لکھنا ہے اس کو 9 2 2 تو یہ بن گیا improper تو یہ improper میں آپ اس کو convert کر سکتے ہیں اب اس کو improper کو آپ نے convert کرنا ہے میکس میں میکس fraction میں تو آپ یہ 9 لکھتے ہیں اور اس کو divide کریں 2 سے تو 2 کا آپ table کریں تو وہ 9 سے زیادہ تو 2 4s are 2 4s are 8 اس سے آپ کے پاس جو reminder آئے گا وہ 1 آئے گا تو اس میں جو whole number ہے وہ یہ ہے 4 اور یہ جو denominator ہے یہ ہے یہ 2 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا میکس fraction تو میکس fraction سے آپ نے improper میں جانا ہے اور improper سے آپ اس کو میکس fraction میں آئے اور میکس fraction کو آپ convert کریں improper میں کہ یہ proper میں کبھی بھی convert نہیں ہوگا امید ہے کہ یہ جو examples ہے 5 or 6 class کے لیے ہے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ اس پر پریکٹس کریں خود ہی آپ اس کو بنائے اور اس کو interest بنائے یعنی fruit fruit لے لے یا خود ہی اس کو کاٹتے چوری سے اور اس کو پارٹ بنا کے اس پر وہ بوٹ پہ یا کابس پہ پیپر پہ اس پر اس کو حل کریں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو آپ ضرور شیئر اور لائک کریں اور ہمارے ویڈیو چینل کو ضرور شبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بچے بچیوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو اور اس سے یہ کچھ سیکھ لیں آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ و السلام